پروفیسر نجمہ اختر کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کی وائس چانسلر مقرر کیا گیا ہے صدر جمہوریہ نے ان کی تقرری کا حکم نامان جاری کیا جامعہ ملیہ اسلامیہ کی 96 سالہ تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی خاتون کو سب سے عالی عہدہ ملا ہے نجمہ اختر نے کہا نیوزیٹین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ جامعہ ملیہ کی اقلیتی کردار پر کوئی آنچن نہیں آئیں گی ملیہ اسلامیہ ہی نہیں دلی کے سینٹرل یونسٹی کو پہلی خاتون وائس چانسلر مری ہیں ہماری مراد ہے نجمہ اختر صاحبہ سے ہمارے ساتھ ہیں باتشیت کرنے کے لیے میں بہت بہت مبارک ہوں نیوزیٹین کے طرف سے آپ کوئی خاتون ہیں کس طرح کی چیزیں خاص طور سے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے آپ کرنے والی ہیں جامعہ کے اندر کافی لڑکیاں ہیں بٹ میرا ایم ہوگا ففٹے ففٹے پسند ہے لڑکیاں آج بھی وہاں پچاس پسند نہیں ہیں جبکہ ہماری کمیونٹی میں ہماری دیش میں یہ سب کا ایم ہے کہ آگے تک بڑھیں تو لڑکیوں کے لیے کچھ چیزیں نہیں ہیں ابھی یہاں پہ جسو برانے کی جیسے اب ہوسٹلز کم ہیں جیسے یہاں پہ انڈرگریجویٹ سکول نہیں ہے انڈرگریجویٹ کالیج نہیں ہے ریسرچ کو لے کر کے کس طرح کے کام آپ کرنے والی ہیں کہ ہمارے جو پریڈیسرس تھے وہ تو ان کا جو اس پہ زور تھا میرا زور بھی اس پہ ہوگا ریسرچ کے بینہ خالی ٹیچنگ سے کام نہیں چل رہا ہے اور ابھی رینکنگ جو ہے اس کو بہت دھیان دے رہے ہیں بٹ جامعہ آلڑی ریسرچ کر رہا ہے اب جو کمی ہے ہمیں باروی رینک سے اور آگے تک جانا ہے تو ہم ہر سال ایک لیول بناتے رہیں گے اور دیرے دیرے اس تک پہنچتے رہیں گے کس طرح کے نئے کورسز آنے والے ہیں آپ کے آنے کے بعد کیوں کہ آپ نے اس پر کافی کام کیا ہے نہیں وہ کورسز تو میں اپنے آپ سے آج کوئی ڈیسائیڈ نہیں کروں گی میرے ہیڈز اور ڈینز جو ڈیسائیڈ کریں گے پھر ایلٹی میٹلی اکیٹمیک کاؤنسل بٹ اتنی بات ضرور ہے کہ اگر ہم خالی ایم بی اے چلا رہے ہیں تو ہم ایم بی اے کے ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں ٹوریزم کر سکتے ہیں اور ہوتل مینجمنٹ ہسپٹل مینجمنٹ اور بہت طرح کے مینجمنٹس ہیں نولیج تو ہم دے رہے ہیں ساتھ میں کیا سکلز ہیں جو کم ہیں وہ ڈالنے کی کوشش کروں گی کیونکہ ایلٹی میٹلی ایم ہے کہ جو بھی نکلے جامعہ سے وہ پوری طرح جوب ریڈی ہو کیا آپ پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر کام کریں گی کیونکہ آپ روزگار کے لیے بات کر رہے ہیں انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جامعہ ملیا اسلامیہ میں ڈنٹل ہے بہت سارے کورسز چل رہے ہیں انجینئرنگ میں پڑھ رہے ہیں لیکن ایک میڈیکل کا جو خواب تھا دیکھا گیا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے یوگی سرکار سے زمین کا مسئلہ ہے دلی سے مسئلہ ہے کیسے اس کو حل کریں گے میڈیکل کا خواب پورا کرنے کا میرا بھی خواب ہے مگر اب دیکھوں گی کیسے کر پاؤں گی جب آپ کسی چیز کو ڈریم کرتے ہیں اس کی تعبیر بھی تب ہی ملتی ہے تو اس لیے دیفرینٹلی کر پائیں گے زمین یا فنڈز جو ہیں وہ اگر آپ کی ڈیٹرمنٹ ہیں تو وہ لیمیٹیشن نہیں ہو سکتے اگر آپ کے زمین ایسے نہیں ہے تو ایسے تو ہے آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے جامعہ میں ریپرزینٹیشن کا مسئلہ ہے طلبہ کی کس طرح سے ان کو پولیٹیکلی یہاں پر کافی وقت ہو گیا جب یہاں پر سٹوڈنٹ یونین ہوا کرتی تھی اس کو کیسے کرنا ہے بارہ سال سے جو چیز چل رہی ہے میں اس کو پہلے سٹڈی تو کرلوں تب بتاؤں گی آپ کو دیکھیں ایک آخری سوال جامعہ کا جو مانورٹی کریکٹر ہے اس کو لے کر کے سرکار کی طرف سے بھی ترہ ترہ کی باتیں آتی ہیں جامعہ کا اپنا ایک اسٹینڈ ہے مسلم کمیونٹی کا اپنا ایک اسٹینڈ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ضروری ہے کہ مسلم قوم کے لیے کہ ان کو اس طرح کے ادارے جو انہوں نے خود بنائے ہیں ان کے پاس رہے ہیں ان کی ایڈوکیشن ہو لیکن یہ ضرورت ہماری نہیں ہے یہ تو ہمارے کنسٹیوشن نے دیا ہے ہم کو وہ کرنا ہے جو ہمارے دیش میں کہ کنسٹیوشن نے دیا ہے ہم کو یہ حق دیا ہے کہ ایسے ادارے بنیں جو انہوں نے خود بنائے ہیں اور انہوں میں اپنی پسند کی ایڈوکیشن کریں اور اس کو خود ہی مینٹین کریں اب اس کے اندر لیمٹیشن فنڈنگ کی نہیں ہے یہ فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں ایسی کوئی لیمٹیشن نہیں ہے تو ابھی تک جو چل رہا ہے بھی دیا ہے گورنمنٹ نے ہم لوگ کو یعنی منورٹی سٹیٹس ہے آج بھی اور اس کی وجہ سے ویسے ہی چلے گا جب تک کی اداروائز جب تک ہو سب تک کنسٹیوشن کبھی چینج ہو کوئی چینج ہونے والا آپ لوگ کے طرف سے سٹینڈ نہیں ہے نہیں یہ تو جب منورٹی سٹیٹس کو چینج کرنے کی ہمیں تو نہیں ضرورت ہے کسی اور کو ضرورت ہو تو بات سا لگے بہت بہت شکریہ تو یہ تھی نجمہ اختر جنہوں نے سارے مسئلوں پر کھل کر بات کی اور کہا کہ منورٹی سٹیٹس میں کسی طرح کا کوئی چینج جامعہ ملی اسلامی انتظامی کے طرف سے نہیں ہونے والا ہے اور جہاں تک کورسز کی بات ہے تو بہتر کورسز لائے جائیں گے جاب ایڈنٹیٹ کورسز لائے جائیں گے کیمرمن ہنو سینی کے ساتھ خرم شہزاد نیوزیٹین ٹلے ٹلے